السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہماری سوسائیٹی کو اور پورے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی خیر و آفیت سے رکھیں اور ہر بیماری ہر آفت و بلاہ و مصیبت پریشانی تخلیف گم ہر چیز سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے حفاظت فرمائے اور محفوظ رکھیں آمین ہاتھ و بچوں ہم لوگوں نے اس سے پہلے حدیثیں حدیث کا ٹاپک ہمارا جو چل رہا تھا اس پہ حدیثیں یاد اور حدیث کا ٹاپک ہم نے پورا حدیث فنش کی تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریویزن کا ہے اس ریویزن کے اندر جیسا کہ ہم ہر مرتبہ جو سبق پڑھتے تھے اس سے پہلے آپ کو وہ ڈیفینیشن پڑھا تھا تھا اور آپ لوگ پڑھتے تھے اس کو یاد کرتے تھے تاکہ ہمیں ہمیشہ ڈیفینیشن یاد رہے اس لیے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈیفینیشن کا ہے تاکہ ہم سب ڈیفینیشن ایک ساتھ میں ایک مرتبہ ریویزن کر لیں تو یہ آج کا ہمارا جو ریویزن کا جو ٹاپک ہے اس میں ڈیفینیشن ہے سب چونوں بچوں اچھی طریقے سے دیکھو اور اس کو پڑھو دعا و سنت اچھی طریقے سے دیکھ رہا دعا و سنت تاریف تو اب تاریف کیا ہے دعا و سنت کی تاریف ہے اب نیچے اچھی طریقے سے دیکھو تعریف کے نیچے دعا و سنت اللہ سے مانگنے کو دعا اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں بچوں دعا و سنت کا جو ہے جو ٹاپک ہمارا ہے یہ اس کی تعریف ہوئی کہ دعا کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں آپ نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھ کر پڑھا تھا اور اس کو یاد کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ آپ یاد رکھے گی تو اچھو یہ فیل سے ایک مرتبہ دیکھ لو دعا و سنت تاریف دعا و سنت اللہ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں تو یہ ہوا ہمارا دعا و سنت کا جو دیفنیشن جو تاریف ہے اس کا ریویسن ہوں گا ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے کوئی بھی ہمیں پوچھے گا تو دعا و سنت بتاؤ اس کی تاریف بتاؤ کسے کہتے ہیں اقائد اقائد کسے کہتے ہیں اس کی تاریف بتاؤ تو ہمیں یہ تاریف بتانے کی چلو ہم اب پڑھتے ہیں آگے اقائد کی تاریف اقائد تاریف اقائد آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو اقائد کہتے ہیں تو ہمارا یقین کس پہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کرنے دھنے واری جات صرف اللہ کی صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی کچھ چیز جو ہماری اقل کہتی ہے کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائے گی لیکن جب اس کے ساتھ میں اللہ کا حکم ملا ہوا ہوگا تب جا کے وہ چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی باقی اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو اقل کہتی ہے کہ فائدہ پہنچنے والے اس سے فائدہ پہنچتا ہے لیکن ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گی کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی ابراہیم علیہ السلام والی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر دارا گیا لیکن آگ نے ان کو جلایا نہیں آگ ان کو جلا نہ سکی کیونکہ اللہ کا حکم آگ کے اوپر یہ تھا کہ آپ سلامت والی اور رحمت والی بن جاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ بھی جیسے باگ بن گیا گلزار بن گیا آرام سے اچھے سے میٹھے ہو گیا آگ کے اندر تو بچوں یہ ہوا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بتایا ہے جو جو کہا ہے اس میں سو فیصد کامیابی ہے اس کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے پکا تو یہ یقین رکھتا ہے دل سے یقین اقائد ایسا یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے پکا دل میں ہمیں مٹھانا ہے تو فیصد پڑھو ایک مرزبہ اقائد تعریف اقائد کی تعریف آدمی جندگی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو اقائد کہتے ہیں چھوٹا اب ہم دوسرا ڈیفینیشن یاد کرتے ہیں دوسری تعریف یاد کرتے ہیں نماز اب نماز کی تعریف یاد کرتے ہیں کہ نماز کس سے کہتے ہیں نماز کیسے ہوں نماز تعریف نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے پڑھا آپ نے اور یاد کیا تھا یاد ہوگا انشاءاللہ فیس اچھی طرق سے دیکھو یہ ریویزن ہے ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پکا ہو جائے ہم آج سریعہ بس ختم ہو چکا ہے تو چلو فیس اچھی سے دیکھو اور ایک مرتبہ سن لو اور میرے ساتھ میں پڑھو اور اس کو اچھی طرق سے پکا کر لو نماز تعریف نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں یعنی ہم اللہ کے سامنے ایک دم مسائلیں ایک دم دل لگا کر جیسے ہم سوچ کر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ہمارا ایک فریضہ ادا کرنے کھڑے ہو رہے ہیں اس طرق سے ہم نماز پڑھتے ہیں خاص انداز میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو نماز کہا جاتا ہے چلو اب اگلی ٹاپک کیوں ہم جاتے ہیں مسائل اب مسائل کی تعریف تعریف مسائل دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں فیل سے اچھی طرق طریقے سے دیکھو مسائل تعریف مسائل دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں تو مسائل کسے کہتے ہیں مسائل کے اندر ہمیں کیا چیزیں ملتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا میننگ کیا ہے تو اس کی تعریف ہی ہمیں یاد ہونے چاہئے تو ہم سامنے والوں کو بتا سکے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے مسائل سے جاننے سے کہ یہ رائٹ ہے یا رون ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بتایا جاتا ہے اس میں یہ پتا چلتا ہے اس سے تو اس کو کہتے ہیں مسائل چلو آگے اسلامی معلومات اسلامی معلومات تعریف اسلامی معلومات تین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں دین کی جو جو باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہے اسے سیدھی ہاتھ سے کھانا کھانے سے پہلے ہمیں ہاتھ کو دھونا اور ایک زانو بیننا یا دو زانو بیننا اس طریقے سے جو جو ہمیں اسلامی اسلام کے طریقے اسلام کے بارے میں جو جو معلوم ہے ہمیں جو اسلام نے سکھایا ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا یہ سب چیزیں ہمیں اسلام نے سکھایا ہوا ہے اور ہم سکھے ہوئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے صحابی لوگوں کے واقعات جو اسٹوری ہم پڑھتے ہیں دین کی واقعات سنتے ہیں مزروعوں کے تو وہ سب کیا ہوا اسلامی معلومات میں ہوا دین کے بارے میں ہم جانکاری تو بچوں سمجھ میں آیا یہ سب کیا ہوا ہمارے پاس جو جو اچھے طریقے ہیں اسلام کے بارے میں ہم نے اسلام سے جو سکھے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ کر پانی پیتے ہیں دین ساس میں پیتے ہیں پانی پینے کے بعد پینے پہلے بسم اللہ بولتے پینے کے بعد الحمدلللہ بولتے ہیں اور پھر سے دیکھو اچھی طریقے سے ریپیٹ کر اسلامی معلومات تاریف اسلامی معلومات دین اسلام کی باتیں جان لینے کو معلوم کرنا سیکھنا پتہ ہونا پتہ کرنا جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے سمجھ میں آیا چلو اب آگے سیرت 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 تاریف سیرت اب سیرت کی جو تاریف ہے سیرت کا جو مطلب ہے سیرت سے کیا مراد ہے وہ بتایا جا رہا ہے سیرت ہمارے پیارے نبی حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں بچوں اچھی طریقے سے دیکھو دیکھو فیر سے ایک مطلب سیرت اب سیرت سے مراد وہ تعریف کے اندر ہے سیرت حجرت ہمارے پیارے نبی حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے پیدا ہونے سے جب تک جب پردہ ہوئے یعنی دنیا سے رخصت ہوئے 63 years تک کی جو زندگی ہے اس زندگی کے حالات یعنی جیسے بیٹھے اٹھے چلے فیرے دیکھا کھایا پیا باتے کی لوگوں کے ساتھ رہے کس کے ساتھ کیسی بات چیت کرنا سب کچھ ہمیں بتا کر گئے نشتے داروں میں کیسے رہنا دوستوں میں کیسے رہنا دوستوں کے ساتھ کیسی بات چیت کرنی گھر میں کیسی بات چیت کرنی کس طریقے سے کام کرنا سب کچھ بتایا چل نا پیر نا کھانا پیر سب کچھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات تھے اس حالات کو کہتے ہیں سیرت بچوں اور یہ سب چیزیاں ہوئی سیرت کی تاریخ کیا ہوئی یہ زندگی کے حالات شوٹ زندگی کے حالات تو بچوں یہ سیرت ہوگی اب چلو آگے عربی اب عربی کی ہم تاریخ یاد پڑھتے ہیں ہم نے یاد کیا ہوا ہی آل ریڈی لیکن یہ ری نیز ہے آپ کو میں فیر سے بتا رہا ہوں شروع میں بتا آیا تھا اب یہ ہمارا last والا topic ہے last کے اندر ہم نے عربی ٹیکس بک کے اندر ہے تو اس کا یہ تاریخ ہے اس کی تاریخ کیا ہے عربی کسی کہتے عربی سے مراد کیا ہے ہم کیا بتائیں گے اس کا meaning اس کا مطر کیا بتائیں عربی چلو دیکھو ریڈ واحل لکھا ہو عربی انگلیش میں بھی لکھا ہو آئے تعریف عربی عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں اچھی طریقے سے دیکھنا پھر سے پڑھو عربی تاریخ عربی عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں جو عرب لوگ ہے ان کی زبان کیسے ہے عربی ہے وہ عربی میں ہی بولتے ہیں تو ہمارا قرآن بچوں کون سا ہے عربی ہے ہم جو قرآن پڑتے ہیں پارہ ام پڑتے ہیں ہم احسر و قوائد پڑتے ہیں وہ سب کون سی زبان میں ہیں عربی زبان میں ہیں اور بچوں ہم جب دنیا سے رخصر ہم بھی چلے جائیں گے ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا ہمارا ڈیٹ ہو جائے گا ہم بھی مر جائیں گے اس کے بعد میں ہم آٹومیٹکلی وہاں پہ عربی بولیں گے ہم چاہے ابھی دنیا کے اندر یہ دنیا ہے ہم سمجھو کہ ہم گجراتی ہیں یا پھر ہم دوسری لینگویج بولتے ہیں چینیز فرانس جو سب جس طریقے جو جو لینگویج ہیں دنیا کے اندر وہ سب لینگویج والے پیدایس سے لے کر ڈیٹ تک اپنے اپنی لینگویج کے اندر اپنے اپنے جو باپ کی جو لینگویج ہوتا ہے وہ لینگویج بولتے ہیں کوئی اردو بولتا ہے کوئی ہندی بولتا ہے کوئی انگریس بولتا ہے کوئی مراتھی بولتا ہے تو وہ دنیا کے اندر لیکن مرنے کے بات آٹومیٹیکلی سب لوگ عربik میں بات کریں گے عربik زبان سچی زبان ہے ہمارا قرآن کیسا ہے سچا ہے تو اس کی زبان بھی سچی ہمارا ابھی صاحب ک profesor کچھ زبان ملتے تھے عربik زبان ملتے تھے صحابہ اقراء کچھ زبان ملتے تھے عربik زبان ملتے تھے اس طریقے سے ہم مرنے کے بات عربik میں باتشتر کریں گے اور جنت کی زمان میں کونسی ہے جنت کے اندر عربی زمان ہے بچوں ہمیں عربی کے اندر انٹرسٹ سکنا چاہئے عربی کے جو words meaning اور جو ہمیں جو سب سب سکھایا جاتا ہے اس کو اچھی طریقے سے اس walk-over-ary کو اس کے اندر آپ کو جو سکھایا ہم نے عربی کے alphabet, عربی کے shapes of the letter عربی کے words meaning ان سب کو عربی کے عادات گنتی means numbers وغیرہ آپ عربی کے fruits کے نیم vegetables کے نیم آپ کو سب یاد کر آئے وہ سب walk-over-ary آپ یاد کریں گی تو آگری سے آپ کو sentence بنانا سکھا جائے گا تو آپ sentence اچھی طریقے easy سے بنا سکیں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ بہت اچھی اور بہت اچھی طریقے سے آپ عربی سبخ سکیں گے اور بول بھی سکیں گے بچوں یہ عربی زمان بہت اچھی زمان ہے وہ اچھی زمان اس لی ہے کہ ہماری قرآن کی زمان ہے بچوں تو اس طریقے سے ہمیں اس کو اچھی طریقے سے سکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اور اس کی بیاد کرنے کی اچھے اور زیادہ کوشش بھی کرنی چاہیے تو بچوں یہ ہمارا ریویزن ہوا جو ڈیفینیشن ہے ہمارے ٹیکس بک کا اس کی یہ سب تمام تعریف ہوں انشاءاللہ آگے ہم ہر ٹاپک کے اندر جو جو آئے گا وہ سب ہم ریویزن انشاءاللہ اس فیبریواری کے اندر ہم فینش کریں گے ہمارا سری بس تو آل ریڈی ختم ہو چکا ہے اب ہمیں وہ بھی ریویزن بھی ایک مرتبہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی ریڈی رہے ہیں انشاءاللہ ہم ریویزن پورا ایک مرتبہ فینش کریں گے اوکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ